بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل ڈیلی جاب انفو دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں خیبر پرسو خان سمان انڈسٹریز دویلمنٹ بورڈ کوہارٹ روڈ پشاور میں وکیمسیز ہیں دوستو کس پوز پر ہے کیا کوالیکشن میں آپ لوگوں کا مکمل گائیڈ کروں گا آپ لوگ گھر بیٹھ کے دوستو اونلین اپلائی کر سکتے ہیں گھر سبائے نکلنے کی آپ لوگوں کو بلکل ضرور نہیں آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے میں آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل والی آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی وکیمسیز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں دوستو سمال انڈسٹریز ڈولمنٹ بورڈ میں وکیمسیز ہیں اس میں سب سے پہلی پوسٹ ہے ڈپٹی ڈیریکٹر کی اگزیکٹیو سیونڈین سکیل کی دوستو یہ جاب ہے اس کی دو سیٹے ہیں ماسٹر ڈگری بیس پہ ہے دوستو سیکنڈ ڈویزن کے ساتھ ماسٹر ڈگری اگر آپ لوگ نے اکنومکس میں کی ہے تو آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں یا پھر کامرنس یا پھر بزنس ایڈمیٹریشن میں کی ہے تو آپ لوگ اپلائے کرنے کے لئے اہل ہیں دوستو اس میں ایج لیمٹ 22 سے 32 سال تک ہے نیکسٹ دوستو ڈپٹی ڈیریکٹر اکاؤنٹس سیونڈین سکیل کی دوستو یہ جاب ہے اس کی بھی دو سیٹے ہیں اس میں بھی ماسٹر ڈگری سیکنڈ ڈویزن کے ساتھ انہوں نے مانگی ہے ان بزنس ایڈمیٹریشن میں ویڈ میجر ان فنانس یا پھر کامرنس میں 22 سے 32 سال کی ایج لیمٹ ہے نیکسٹ دوستو سیکنڈ ڈیریکٹر سیونڈین سکیل کی جواب ہے اس کی دو سیٹے ہیں بی ایسی انجیننگ سیونڈ میں سیکنڈ ڈویزن کے ساتھ انہوں نے مانگی ہے اور دوستو 22 سے 32 سال کی ایج لیمٹ ہے نیکسٹ دوستو آفیس اسسٹنٹ سکسٹین سکیل کی جواب ہے ایک ہی سیٹ ہے بیچلر ڈگری پہ ہے اگر آپ لوگوں نے فورٹین ایز ایجوکیشن کی ہے بیچلر ڈگری اگر آپ لوگ کو پاس اور اس میں آپ لوگوں کی سیکنڈ ڈویزن کم از کم ہے تو آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اٹھانہ سے 32 سال کی ایج لیمٹ ہے دوستو یہ سیکنڈ ڈویزن کی جواب ہے نیکسٹ ہے اکاؤنٹس اسسٹنٹ سیکنڈ ڈویزن کی جواب ہے ایک ہی سیٹ ہے بیچلر ڈگری ان کامرنس یا پھر بزنس یا پھر ایڈمنسٹریشن میں سیکنڈ ڈویزن کی ساتھ دوستو اٹھانہ سے 32 سال کی ایج لیمٹ ہے لاس پہ ہے دوستو سب انجینجر 14 سکل کی جواب ہے دو اس کی سیٹے ہیں اور اس میں ڈپلومہ انہوں نے مانگے ڈپلومہ آف آسوسی ایڈ انجیننگ سیول میں سیکنڈ ڈویزن کے ساتھ دوستو بیچ سے 32 سال کی ایج لیمٹ ہے نیچے ٹرمزن کنڈیشن میں دوستو لکھا ہے کہ صرف خیبر پکسوں کھا کے دومیسل رکھنے والے امیدوار اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ جن لوگوں کا کے پی کے کا دومیسل بننا وہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور جو لوگ ان ویکنسز میں پورا اترتے ہیں وہ لاس بے ڈیٹ سے پہلے اپلائے کر سکتے ہیں لاس دیٹ دوستو اٹھ اپرل دوہزار بیس ہے اس سے پہلے آپ لوگ اون لائن گھر بیٹھے اپلائے کر سکتے ہیں کہیں بھی آپ لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں اور دوستو انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ اپلیکیشن فارم میں اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی سٹیٹمنٹ اگر چھوڑ دی فیل نہ کی تو آپ لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا آپ لوگوں نے اپلیکیشن فارم مکمل کیسے کرنا ہے تفصیل کے ساتھ ہم آپ لوگوں کو بھی بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیسے اپن کرنا ہے اور صرف شارلس امیدوار کو ٹیسٹ کے لیے بلائے جائے گا اور جو ٹیسٹ پاس کریں گے ان کو انٹرویو گری بلائے جائے گا اور جو لوگ گورنمنٹ ادھارے میں پہلے سے کام کرتے ہیں وہ اپنے ادھارے کے تھرو اپلائے کریں اور ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے آنے والے امیدوار کو ٹیسٹیسن کا ٹیسٹیسن ہی دیا جائے گا اور دوستو انٹرویو کے وقت آپ لوگوں نے اریجنل ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جانے ہیں اگر آپ لوگوں کی ڈگری فارن سے ہے تو آپ لوگوں نے ساتھ ایچی سی کا سیٹرکیٹ لگا کے لے کے جانے ہیں دوستو یہ تھی ویکنسی سماز انڈسٹریز کی آپ لوگوں نے اپلائے کیسے کرنے ہیں آپ لوگوں نے اپنا بروڈر اوپر کرنے ہیں ٹائپ کرنے ہیں آپ لوگوں نے ای ٹی ای اے کیونکہ یہ ایجوکیشن ٹیسٹنگ ایولیشن ایجنسی کی طرف سے ہے تو ہمیں اس ویب سیٹ سے اپلائے کرنا پڑے گا نیکس دوستو آپ لوگ اس کو کراس کریں اور نیو پروجیکٹس پہ کلک کریں دوستو یہ نیچے اپلیکیشن فارم فاردی ریکویرمنٹ اور ویڈی سپورٹس ان کے پی کے سمال انڈسٹری دولمنٹ بورڈ اس پہ آپ لوگ ایڈورٹائزمنٹ پہ کلک کریں جو میں نے آپ لوگ کو دکھایا ہے یہ وہی ایڈورٹائزمنٹ ہے نیکسٹ آپ لوگ نے اپلائے نو پہ کلک کرنے یہاں پہ آپ لوگوں کا اونلین اپلائے ہوگا دوستو پہلی اپشن ہے دوسری اپشن ہے نیو اپلیکشن اور تیسری اپشن ہے اگر آپ لوگ نے اپلائے کیا ہوئے ہیں اگر آپ لوگ کی نیو اپلیکشن ہے آپ پہلی دفعہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو نیو اپلیکشن پہ کلک کریں اور ادھر آپ لوگ اپنی اپشن کا اندخاب کریں اور جس پوسٹ میں آپ لوگ اپلائے کرنا چاہتے ہیں اس پوسٹ کا اندخاب کریں دوستو فار ایکزیمپل آپ لوگ اپس اسیسٹل میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں اس پہ کلک کریں آپ لوگ میل ہیں یہ فی میل اس پہ کلک کریں ریلیجن آپ لوگوں مسلم ہیں نان مسلم ہیں آگے دومیسل کے ڈسٹرک بتائیں زون بتائیں ادھر میریڈ یا ان میریڈ کا بتائیں ادھر شرکسی کا نمبر انٹر کریں ادھر کنفرم دوبارہ ایڈی ٹائپ کریں ادھر اپنا نیم لکھیں اور فادر نیم نیچے اپنی ڈیٹ آ برس دیں موبائل نمبر اور آلٹرنیٹ موبائل نمبر ادھر پوسٹل اڈریس اور ادھر پرمنٹ اڈریس آپ لوگوں نے دوستو یہ تفصیل آپ لوگوں نے ساتھ دینی ہے یہ جیسے آپ لوگوں نے کوالیفکیشن چوز کرنی ہے سب سے پہلے آپ میٹرک کل کرنے اس کے بعد انٹر کل کرنے پھر بیچولر پھر ماسٹر کی ایسے آپ لوگوں نے ڈیٹیل مکمل دینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو اپنی تصویر اپلوڈ کرنی ہے دوستو پاسپورٹ سائز اور سب میٹ فارم پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا دوستو آپ لوگوں کا گھر بیٹھے یا اون لائن اپلائے ہو جائے کہ کہیں بھی آپ لوگوں کو جانے کی ضرور نہیں دوستو یہ تھی سمال انڈسٹری ڈویلمنٹ بورڈ کی طرف سے کے پی کے مکمل امیرواد اپلائے کر سکتے ہیں جن لوگوں کا دومی سے کے پی کے کا بنا وہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں آٹھ ہیپرل اس کی لاس ڈیٹا اس سے پہلے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں دوستو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں اور مزید ویکنسز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویکنسز آپ لوگوں کو تک پہنچتی رہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ